بھائی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ابھی آپ خدرناک ویو یہ دیکھئے کیا جبردست ویو ہے بھائی یہ ویو ہے ہمارے تھوناگ کا تو آج کا ولوگ ہنے والا سپیشل ہم جا رہے ہیں ٹریولنگ پر ہمارا ٹور ہے آج کا تھوناگ سے رامپور تو یہ دیکھئے بھائی روڈ کی حالت ہے بہت ہی خستا کیونکہ یہاں ورک آن پروگریس ہے یہ جو ایریا ہے تھوناگ کا ایریا ہے بھائی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا تھوناگ ہے یہاں پر کام چلائے ابھی تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑا کیچڑ ہو گیا ہے یوں دیکھئے آج موسم بلکل ساف ہے اچھلے کل کافی بارش ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہاں پر ابھی کیچڑی کیچڑا ہے راستے میں اور بیک سائیڈ کو اوپر کو دیکھئے آپ یہاں پر ہے ہمارا پارکنگ کا اللہ کافی اچھا ہے پارکنگ کے لیے اور یہ ہم نکل پڑے اب رامپور کی اور تو آئیے بنے رہے ویڈیو ہمیں ہمارے ساتھ ہم دکھائیں گے آپ کو آج نیکسٹ لیول کا ویو تو بھائی اب اس ٹائم ہوا ہے صبح کے نو بجے ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں اب دیکھتے ہیں کنہ ٹائم لگتا ہے رامپور کے لیے یہاں سے بھائی روڑ تو کافی حد تک کافی صدر چکا ہے یہاں کا جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا بھائی تب تو یہاں کا روڑ بلکل ہی خستہ حالت تھی ابھی سی ایم کا علاقہ ہے بھائی اپنے جہرام جے کا تو کتنا تو بنتا ہے ایمپورومنٹ کا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ویو ہے بھائی یہ ہے ہمارا فوریسٹری کالیج نونی یونیورسٹی کی برانچ ہے یہاں پر کافی اچھا کالیج ہے اسے کھلے لگ بگ چار سال ہوئے اس کی جو نیو بیڈنگ ہے وہ یہاں سے تھوڑا دور بن رہی ہے یوں کافی جبردست تو دوستو تھوناک سے نکل چکے ہم کافی آگے یہاں سے دو راستے بندتے ہیں ایک راستہ جو ہمارا بلکل سیدھا جاتا ہے جنجہری اور جو لیفٹ سائٹ کو جاتا ہے ہمارا شکاری ماتا ٹیمپل جو کہ یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہے بھائی جب کبھی آپ منڈی ڈسٹک میں آئیں اس ایریا میں تو ایک بار وہاں کے درشن ضرور کریں بھائی کیونکہ جو وہاں کا ویو ہے وہ کچھ نیکسٹ لیول کا فیل دیتا ہے بھائی تو جو مندیر ہے اس مندیر کی کافی ساری سٹوریز ہے وہاں پر جو اس کی ہسٹری ہے بھائی ایک تو وہاں پر جو مندیر ہے اس مندیر کے اوپر جو ماتا کا مندیر ہے وہاں پر برف نہیں ٹکتی ہے دوسرا آپ کو تھوڑا سا نام الگ سا سننے میں لگ رہا ہوگا کہ شکاری ماتا تو میں بتا دوں آپ کو یہ جو ایریا ہے یہاں پر شکاری ماتا ہے تو شکاری ماتا کا نام شکاری ماتا اس لیے پڑھا کیونکہ پرانے سمیہ میں جب لوگ شکار کرنے اس گھنے جنگل میں جاتے تھے تو سب کو آشا ہوتی تھی یار مجھے کی شکار مل جائے تو پہلے وہاں آشیرواد لیتے تھے اور جیسی آشیرواد لے کے شکار پہ جاتے تھے کوئی بھی خالی آتنی آتا تھا تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام شکاری ماتا پڑ گیا ہے اور لوگ اس کے بعد اس کو شکاری ماتا ماننے لگے تو دیکھئے سامنے ایک اور مندیر ہے بھائی ہمارا جو ہمارچل کا ایریا ہے یہاں آستک لوگ بہت ہیں بھائی ہمیں آستہ بہت ہیں مندیروں پر بھگوان پر ہمیں پتہ ہے ہمارے دکھ سک میں ہی ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں بہت آستہ رہتی ہے تو اس وجہ سے ہماری ہمارچل میں بھائی دو یا تین کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مندیر آپ کو ضرور مل جائے گا اور یہ دیکھئے کتنا سندر ویو ہے یہ ہمارا کالیج اعلامات آج کا اور جو پیچھے والا کالیج کے پیچھے والا ایریا دکھا ہے آپ کو یہ دیکھئے اس ایریا میں بھائی ابھی فصل نہیں کٹی ہے مکی کی فصل ابھی کھیتوں میں جو آپ کو یلو کلر کی دکھ رہی ہے دیکھئے کتنے مہنتی ہوتے بھائی پہاڑ کی جو لائف ہوتی ہے نا بہت ہی زیادہ تف ہوتی ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا یہاں کا جو ٹمپریچر ہے ابھی لگ بگ نائن ڈگری سیلسیس ہے بھائی تو خود سوچئے اس منت میں ابھی یہاں پر یہ ٹمپریچر ہے جب یہاں پر برف پڑتی ہوگی تو بھائی کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے ایریا میں سربائیب کرنا تو آپ خود سمجھتے ہوں گے تو بھائی ہوتا کہ یعنی ہم جو پھاڑ کے روڈ ہے وہ تھوڑا تنگ ہوتے ہیں تو ایک دم اگر آپ موڈ پر سیدھے نکل جاتے تو یار پاس لینے میں تھوڑا دکھت ہو جاتی ہے تو ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے جگہ جگہ کیونکہ روڈ کافی تنگ ہے مشکلیں آتی ہے سفر میں جاتے ہوئے لیکن جو یہاں کا ویو ہے بھائی اس کو دیکھ کرنا ایک الگ سی انرجی آتی ہے کیونکہ جب کبھی آپ ایسے ایریا میں چلے ہو اور ویو اتنا جوردست ہو بھائی تو آپ خود ہی دیکھ لیں کس طرح کا ویو ہے یہ دیکھئے یہ پرائیویٹ بس ہے جاتی ہوئی کافی ٹرافک تو نہیں بولوں گا لیکن پھر بھی یہ روڈ جو ہے ابھی کافی بیجی ہے کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے آفیس پر کے لوگوں کا آنا جانا چلا رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی کافی ٹرافک رہتا ہے تو یہاں پر مجھے ایک سے بڑھ کر ایک ویو لگ رہا تھا تو میں رک نہیں پا رہا تھا بھائی یہ دیکھئے بیچ میں ندی بہری اور اوپر دیکھئے کتنے پیارے پیارے گھر ہے بھائی پہاڑ پر جو یہ منڈی ڈسٹک ہے بھائی اس کی ایک خاصیت اور ہے ہاں پر جو پہاڑ ہے چھوڑے چھوٹے پہاڑ ہیں ہاں پر ٹاپو جیسے ٹائپ میں تو وہ بہت الگ سا اٹریکٹیو لک بناتے ہیں بھائی تو اس وجہ سے اس ایری کا جو ویو ہے اس میں چار چاند لگ جاتے بھائی تو یہ جو ایریہ ہے ابھی ہم پہنچ رہے ہیں جنجہری یہ جو علاقہ ہے یہ جنجہری کا ہے بھائی گھر دیکھئے یہاں پر جو یہ گھر بنائے گئے ہیں یہ پتھر کی سلیٹیں یوز کی گئی ہے اس میں اب اس کی جگہ بے شک چادر نے لے لی ہو لیکن جو یہ چھت ہوتے ہیں بھائی جو یہ پتھر کی سلیٹیں ہوتی ہے اس کا جو ویو ہوتا بھائی تھوڑا الگ ہوتا ہے اس کا لوک تھوڑا سا الگ سا بنتا ہے اور بہت ہی پیارا دیکھنے میں لگتا ہے تو یہ دیکھئے بھائی یہاں پر فصلیں ابھی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ ہمارے یہ مکی ہے میں نے پہلے بھی بولا بھائی مکی کا سیزن زورو پہ ہے بٹھے بھی کافی کھالی ہیں اس بار تو ساتھ میں میرے چک سے یہ دیکھئے یہ جنجہری کا جو بجا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کافی پیارا بیو ہے بھائی اوپر بادل ہلکل کے بادل اور جو یہ بیو ہے یہاں پر روڈ کافی اچھا ہے بلکل سٹیٹ ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے سفر کرتے ہوئے ہمیں ابھی تو ایک چیز میں نے یہاں پر نوٹس کری یہاں کا جو گھر بنانے کا طریقہ ہے جو آرکیٹیکچر ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہے یہاں پر جو آرکیٹیکچر ہے یہاں پر ایک پلاننگ کے حساب سے گھر بناتے ہیں میں نے جتنے گھر ابھی آتے بار اس راستے میں دیکھیں نوٹس کریں بھائی جو بھی گھر بنے ہیں ان سب کی تھوڑی سی ایک دوسرے سے یونیک سا ڈیزائن ہے ہر گھر کی ایک الگ سی پہچھان ہے تو بھائی اس کا شرے جاتا ہے یہاں کے جو نزدیک کی آرکیٹیکچر انجینئر کالیج بھی ہے یہاں ہی سندر نگر میں تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں نوٹس کی جاتی ہے بھائی آج کا دن تو بہت اچھا لگ رہا ہے سفر بھی بہت اچھا بھی تک رہا ہے ابھی تک جو سفر بیتا ہے وہ بھی بہتی پیارا بیتا ہے ایک الگ سی انرجی ہے کیونکہ بھائی ہر موڈ پر ہمیں ایک الگ سا ویو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں چک سے میرے یہ بھی بہت خوش لگ رہا ہے تو بھائی ابھی جو یہ جنجیڑی والا ایریہ ہے کافی پیارا ہے بھائی ہے جو جنجیڑی کی مارکٹ ہے وہاں پہنچنے والے ہم ابھی تو بھائی یہاں کافی زیادہ ہے تو یہ دیکھیں بچارے پشو بھی روڑ پر ہے ہمارے پشو دھن گو ماتا جی لگتا ہے ہم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں نراز ہیں تھوڑا تو انہوں نے ناکہ لگا دیا ہے اس ٹائم چلو کوئی بات نہیں ہٹکی ہمیں راستہ دے دیا ہے فیلال انہوں نے تو آگے بڑھتے ہم یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ایریہ ہے یہ جنجھاڑی کی مارکٹ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر جو گھر ہے بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہے بہت ہی پیارے پیارے لگتے ہیں لیفٹ اور ریٹ سائیڈ یہ اور چکس کافی خوش لگ رہا ہے کافی خوش ہو گیا ہے کیونکہ اس کے چہرے کی جو سمائل ہے اس کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کافی خوش ہے آج یہ تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ویو ہے اور ایک بوری خوری ہے بھی ہے کہ ہمارا یہ بلوگ ہے لگتا آگے ختم ہونے والا کیونکہ میرے پاس ابھی بیٹری بہت کم رہا چکی ہے اور تو دیکھئے پھر سے ہم یہاں سے دو راستے بندنے والے ایک رائٹ سائیڈ اور ایک لیفٹ سائیڈ ہمارا چھتری جو سٹیشن ہے وہ بائیس کلومیٹر رہ گیا ہے اور یہاں سے ہمارا شکاری ماتا ٹیمپل کا راستہ ہے تھوڑا سا اور کم ہو گیا اگر رائٹ سائیڈ جائیں گے تو سولہ کلومیٹر ہے یہاں سے تو ہم چل پڑے اپنے رامپور والے راستے میں اور ابھی پہنچنا ہم نے چھتری تو بھائی چھتری تک پہنچتے کونستے دیکھتے ہیں جتنا میک اپچر کر پاؤں گا یوں آپ کو دکھاؤں گا اور جو نہیں ہوگا بھائی وہ تو میرے بیڈ لک ہے کیونکہ میں تو بھائی جتنا ہی پیارا یہ ایریا ہے اور اتنے ہی پیارے پکشی ہے بھائی یہاں پر روڈ میں تو میں نے چکس کو بولا تو گاڑی تھوڑی سلو کر دو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بھائی یہ مور ہے کافی اچھے لگ رہے بھائی دیکھنے میں میں نے فرس ٹائم بھائی اتنے قریب سے دیکھا ہے اور کچھ ایک جنگلی مرگے بھی تھی بھائی یہاں پر وہ بھی کافی اچھے تھے اور مجھے شاید پورا کنفرم نہیں ہے بھائی مور ہے کی جنگلی مرگے ہے بھائی یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوزن ہو رہا ہے ابھی بھی اگر آپ کو بتا ہوں تو بھائی کمنٹ بک باکس میں بتا دیں کیا چیز ہے یہ میں کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اتنا ہم کلو جاتے ہیں اتنا دور بھاگ رہے ہیں تو آپ نے بتا دیا نا کمنٹ باکس میں یہ دیکھئے ابھی ہم چھتری سے لگ لگ پاندس کلومیٹر پیچھے ہے بھائی تو فون کی بیٹری لگ بھگ ختم ہونے والی ہی ہے اس کو تھڑا سا چارج کر لیتے ہیں تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہاں تک کا ہمارا سفر کیسے لگا تو کمنٹ باکس میں بتائیں اور بھائی جو میرے یوٹیوب چینل پر یہاں پر ہمارچالی چھوکڑے کے ساتھ میں ہے تو پلیز یہ بھائی میرے چینل سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو شیئر کرے اور لائک کرے اور ملتے ہیں بھائی آگے کا سفر ہے جہاں ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی اور وہاں پر ہم تو دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا ویڈیو میں ہم واپس آ چکے ہیں فون کر لی ہم نے تھوڑا سا چارج بھائی کیونکہ کافی سلو ہو رہا تھا کافی سفر کر چکا ہمارا ایسے گپو گپو میں تو بھائی کیا کرے قسمت بھی خراب تھی آج تو فون میرا بیڈلی بند ہو گیا یار کیا کیا کرے اب اب ہم پہنچ چکے ہیں بدھراش بھائی اپنے ہوم ٹاؤن میں تو بھائی میں آپ کو جب نیکس ٹائم اس ایریا میں جاؤں گا تو وہاں کا ایک پورا ولوگ بنا کے آپ کو پھر سے دکھاؤں گا بھائی اس کے لیے میں سوری چاہوں گا کیونکہ بیچ کا جو ایریا میں آپ کو نہیں دکھا پایا جو اپنا رامپور ہے بھائی ہاں بھی view کم نہیں ہے تو بھائی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو میرا چینل ہے بھائی اس کو سبسکرائب کریں تو آپ کو کیسا لگائے ولوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں ہمارچ علی چھوکرے کے ساتھ ایک نئی جگہ اور ایک پیارے اور نئے سفر میں تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے